لطفِ الٰہیے اس نے مقامِ ختمِ نبوت کے محافظ ایسے پیدا کر دیئے کہ جو اپنا سر کٹا سکتے تھے مگر قرآن میں تحریف نہیں پرگوارہ کر سکتے پھر میں بس جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا ابھی تو مقامِ فضائل بھی نہیں ہے ابھی بھی بھی تمہیدی کلمات ہیں قرآن مجید حافظوں کی ریاضت سے محفوظ نہیں رہا عام حافظوں غیر معصوم حافظوں نے نہیں بچایا ہے قرآن غیر معصوم حافظے پہ کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے غیر معصوم حافظے پہ کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے یہ قرآن محفوظ رہا ہے اس شانِ تلاوت سے کل بھی شانِ تلاوت کا کلمہ آ گیا تھا آج بھی شانِ تلاوت کا کلمہ آیا اس شانِ تلاوت سے محفوظ رہا ہے کہ سر و گردن میں جدائی ہو گئی پھر بھی نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے جو لوگ معجزات کے قائل نہیں ہیں وہ نہ ہو یہ تاریخ ہے جو ارز کر رہا ہوں یہ تاریخ ہے جو ارز کر رہا ہوں قرآن محفوظ مجید کی تلاوت سر مبارک امام حسین نے فرمائی تھی یہ اہلِ ذکر ان سے جب قرآن لیا جائے گا آخرت دین لیا جائے گا تو آخرت محفوظ رہے گی شانِ تلاوت کی بات آ گئی تو اگرچہ اب یہ بالکل براہ راست موضوع سے اس طرح جڑا ہوا نہیں ہے مگر ہے بھی دیکھئے یہ جو علم میں نے تعلیف کرنے کی کوشش کی علمیں شانِ تلاوت خود قرآنِ مجید نے باز ایسے تلاوت کرنے والے ہیں کہ ان کی شانِ تلاوت محفوظ کی ہے توجہ رہے ہیں بعض روایتیں ہیں ان روایتوں میں یہ ہے کہ فلان آیت فلان مقام پر امیر المومنین علیہ السلام نے تلاوت کی بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہ فقرہ پہلے علی کی زبان پر آیا پھر قرآن میں آیا لوگ کہہ دیتے ہیں یہ غلو ہے یہ غلو ہے یہ شرک فی الوحی ہے یہ شرک فی النبوت ہے نہ یہ غلو ہے نہ شرک فی الوحی نہ شرک فی النبوت خود قرآن اگر گواہی دے دے کہ یہ جملہ ہمارا نہیں کسی اور کہاں ہم تو تمہیں سنا رہے ہیں تو پھر پھر روایت کی تو تصدیق ہو گئی نا معیار قبولیت روایت جو کچھ لوگوں نے بنائے ہو ظاہر ہے ہم بھی طالب علم اسی فن کے ہیں علم رجال کی اپنی اہمیت ہے علم حدیث کی اپنی اہمیت ہے روایت حدیث کو ہم بھی چھانتے ہیں پھٹکتے ہیں پرکھتے ہیں اور نہ جانے پھر کیسے کیسے چہرے نظر آتے ہیں کہاں کہاں سے نگاہیں موڑنی پڑتی ہیں کتنے آسو پوچھنے پڑتے ہیں کہاں کہاں سے مایوسی ہوتی ہے جنہیں سمجھا تھا کہ یہ صدوق ہوں گے سچے ہوں گے وہ جھوٹے نکلتے ہیں جنہیں سمجھا تھا یہ سقہ ہوں گے وہ غیر سقہ نکل جاتے ہیں جنہیں سمجھا تھا کہ یہ حافظ ہوں گے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نے نسیان کی بیماری تھی تمام فقہ کو اس سے سابقہ پڑتا ہے تمام مشتہدین کو اس سے سابقہ پڑتا ہے ہر ایک تمام عالم اسلام کے فقہ پوچھ لیجے جا کر یہ سب معیار کمزور ہیں مگر ایک معیار کو کبھی کوئی رد نہیں کر سکتا جو معیار خود حضور نے سکھایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جو معیار سکھایا اب وہ معیار یہ ہے کہ وہ حدیث قبول کرلو جو قرآن کے مطابق ہو جو قرآن کے مطابق نہ ہو اسے رد کر دو تو اب راوی پہ تو بعد میں نگاہ ہم ڈالتے ہیں میرا طریقہ کار یہی ہے راوی کون ہے یہ بعد میں دیکھیں گے کہہ کیا رہا ہے یہ پہلے دیکھتے ہیں ناقل کیا کر رہا ہے قرآن کے مطابق ہے یا نہیں قرآن کے مطابق ہے تب غور کرنے کی قابل ہے ورنہ غور کرنے کی قابل ہی نہیں ہے اب راوی نے کہا کہ جملہ انہا لِلہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پہلے علی کی زبان پر آیا بعد میں قرآن میں آیا یعنی علی نے بے ساختہ برجستہ کسی مقام پر کہا انہا لِلہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ جملہ اتنا پسند آیا خالق کو کہ فوراً اسے اپنے دیوانِ وحی میں شامل کر لیا دیکھیں نا کسی کا مصرہ پسند آ جاتا ہے تو دوسرا شاعر کیا کرتا ہے فوراً مصرے پہ مصرہ لگایا اور اپنے دیوان میں داخل مصرہ اچھا ہے چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا اس پہ بڑے لطیفے بھی آبِ حیات اگر آپ لوگوں نے پڑھی ہو تو انشاء اور جورت کے لطیفے دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح ایک ایک مصرے پہ آپس میں جھگڑتے تھے جورت نابینہ ہو گئے تھے اور انشاء آئے سید انشاء آئے اور انہوں نے کہا کہ کس فکر میں بیٹھے ہو کہا ایک مصرہ ہوا ہے کہا سناو کہ نہیں تمہیں نہیں سنائیں گے فوراً جھٹ سے مصرہ لگا کے اپنے دیوان میں داخل کر لو گے اس کے بعد مصرہ سنایا انہوں نے انہوں نے وہی کام کیا مگر مصرہ ایسا لگایا کہ جورت اپنے ہاتھ میں عصا لے کر ان کے پیچھے بھاگتے رہے یہی مصرہ لگانے کے لیے رہ گیا تھا وہ اپنی جگہ لیکن یہ جملہ اتنا پسند آیا جنگ احد میں جنگ احد میں کسی نے آکے امیر المومنین سے کہا یا علی جنگ ہے گھمسان کی جنگ ہے تلوار سے تلوار ٹکلا رہی ہے نیزے سے نیزہ ٹکلا رہا ہے تیر برس رہے ہیں کسی نے آکے کہا علی حمزہ شہید ہو گئے حمزہ کی شہادت گویا ایک ستون تھا قوی جو گر گیا منادم ہو گیا علی سے پہلے حمزہ کو شیر خدا کا لقب دیا گیا ہے حمزہ اصحاد اللہ شیر خدا تھے حمزہ کہنے والے کی غرض یہ تھی نیت یہ تھی کہ سنتے ہی حضرت علی کے قدموں میں لرزش پیدا ہو جائے فکر مند ہو جائے یہ علی تھے ادھر سونا وہ کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ ہی جی طرف جا رہے ہیں تم غم کرو ہمیں کوئی غم نہیں ہے اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا ہمارے لئے عید ہے آگے بہ گئے اس جذبے سے اس یقین سے اس حسن سے اس دلاویزی سے علی کی زبان سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ کا جملہ نکلا کہ فوراً قدرت کو پسند آ گیا اور آیت نازل ہو گئی کہ اے رسول بشارت دے دیجئے انہیں جو یہ کہتے ہیں اب کسی میں جرعت ہو ہی نہیں سکتی قیامت تک یہ کہنے کی کہ یہ ضعیف روایت ہے خدا تو خود کہہ رہا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں انہیں بشارت دے دو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ اے رسول بشارت دے دیجئے ان صبر کرنے والوں پر ان صبر کرنے والوں پر کہ جب ان پر مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ اس کے معنی ہے کہ کچھ کہتے ہیں یہ جملہ جن کے لیے بشارت دی جا رہی ہے بشارت خدا دے رہا ہے کہنے والا کوئی اور ہے بشارت خدا دے رہا ہے